اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے اور میری ریسپیز کو ٹرائے کر رہے ہوں گے تو جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میرے دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں آج میں آپ کے لئے ایک اور بہت ہی مزے کی ریسپی لے کر حاضر رہی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں پراتھا رول بہت ہی مزے کا ٹیسٹ فول بن کے ریڈی ہوگا میری ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا سب سے پہلے ہم نے ہاف کے جی چکن لے لیا ہے بون لیسٹ لیا ہے اس میں ہم نے چار ٹیبل سپون جو ہے وائٹ بینگر ایڈ کر دیا ہے اور دو ٹی سپون ہم نے اس میں لیسن اور ادھرک کا پیسٹ شامل کر دیا ہے دو ایک ٹی سپون ہم لیسن کا پیسٹ لیں گے اور ایک ٹی سپون ہی ہم ادھرک کا پیسٹ لیں گے اس کے ساتھ ہم نے جو سپائسز لیا ہے اس میں میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے تندوری مسالہ ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے شرک میچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون لیا ہے نمک ایک ٹی سپون لیا ہے خوشک دھنیا پاورڈر اور ایک ٹی سپون لیا ہے میں نے زیرا پاورڈر اور ایک ٹی سپون ہی میں نے لیا ہے چکن پاورڈر سب سپائسز کو ہم چکن کے اندر مکس کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے جب ہمارے سپائسز مکس ہو جائیں گے تو اس میں ہم دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے بھی ایڈ کر دیں گے کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم ایک پین رکھیں گے چولے پہ اور اپنے چکن کو ہم میرینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑنے کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے اچھی طرح پکنے کے بعد جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا ہم اس کو اچھے طریقے سے پکاتے رہیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم جب اس کا پانی ڈرائی ہونے لگے گا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم اس کو دھام کے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو دھام کے پکائیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور اس کی جو گوٹی ہے وہ ہارڈ نہ رہے تھوڑی سی تو تقریباً دس پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کو تھام کے پکایا ہے تو اب تقریباً ہم اس کو دس منٹ کے بعد اس کو دیکھیں گے تو تقریباً ہمارا جو چکن ہے وہ گل چکا ہے ساتھ ہی ہم اس کے لیے جو پراتھا بنائیں گے اس کی ڈو ریڈی کر لیں گے پراتھا کے لیے میں نے تین کپ میدہ لیا ہے اس میں تین ٹیبل سپون گھی کے ایڈ کیا ہے اور ایڈ ٹی سپون میں نے اس میں نمک کا ایڈ کیا ہے ہاتھ کی مدد سے ہم میدے کو اور گھی کو اور نمک کو اچھے طریقے سے پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جو ہمارا گھی ہے وہ تمام میدے کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے ہاتھ سے اچھی طرح سے مسل کے ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہم ایک اچھے سی اور سمودھ سی ڈور بنا کے ریڈی کر لیں گے تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے ہم اس کو گوند لیں گے بعض وقت گرمیوں میں ہمارا جب کوئی اس طرح کا کھانا زیادہ ہیوی بنانے کا دل نہیں کرتا تو اس پیٹھا رول کو ٹرائی کیجئے گا یہ بہت جلدی اور جٹ پٹ بن جاتا ہے اور بچے شوق سے کھا بھی لیتے ہیں اور گرمیوں میں اچھا بھی لگتا ہے کہ ہلکی پھل کسی چیز بندہ کھا لے زیادہ ہیوی کھانے کا دل نہیں چاہتا تو دو ہماری بند کے ریڈی ہو چکے ہیں اس کے اوپر ہم ہلکا سا گھیل گائیں گے اور چاروں سائیڈوں پر اچھا طرح اچھی طرح سے گھیل لگا کے ہم اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ جو ہمارا میدہ ہے وہ سیٹ ہو جائے اور اس کے جو پراتھے ہیں وہ اچھے طریقے سے بن جائیں اس کے چاروں سائیڈوں پر ہم نے اس کے گھیل لگا دیا ہے اور لگا کے ہم نے اس کو رکھ دیا تھا تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ ہو دیا تھا اس کو اور یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے چکن بھی ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا تھا اب ہم جو اپنے پراتھے بنانے ہیں اس کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنائیں گے تو پیڑا بنانے کے لیے ہم اس پیڑے کے اندر پہلے ہلکا سا گھیل گائیں گے اس کے اندر پیڑے کے اندر گھیل لگانے سے جو پراتھا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور کریسپی بن کے ریڈی ہوتا ہے اگر ہم پیڑے کے اندر گھیل نہیں لگائیں گے تو ہمارا جو پراتھا ہے وہ مزے کا نہیں بنے گا پیڑے کے اندر ہم آدھا چمچ گھی کا ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم گول گھما کے ہاتھ کے اوپر اور پیڑا ریڈی کر لیں گے تمام میدے سے ہم اسی طریقے سے پیڑے ہی اس میں ہم بناتے جائیں گے اور اسی طرح ہم گھی لگا کے پیڑے بنا کے رکھتے جائیں گے پیڑے بنا کے رکھنے کے بعد ہم ان کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ جو ہمارے پیڑے ہیں وہ سیٹ ہو جائیں اور جو ہمارا پراتھا بنانا ہے جو ہم نے وہ اچھی طرح سے بیلا جائے پیڑے ہم نے بنا کے رکھ لیے تھے اب ہم پراتھا بیلتے ہیں ہم نے ہاتھ سے تھوڑا سا پراتھے کو سیدھا کیا اس کے بعد ہم نیچے اس کے میدہ لگائیں گے اور اس کو بیلنگی مدد سے اچھے طریقے سے بیلتے جائیں گے پراتھے بہت بڑے سائز کے نہیں بنائیں گے چھوٹے سے سائز کے بنائیں گے تاکہ جو پراتھا رول ہمارا وہ بہت بڑا نہ بنیں اب ہم پراتھے کو بناتے جائیں گے ایک طرف سے ہم نے پراتھے کو سیکھنے کے بعد دوسری طرف ہم نے سائیڈ اس کی چینج کر دی ہے ایک سے دو نیٹ کے لئے ہم دوسری سائیڈ سے پکانے کے بعد ہم اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے سائیڈ چینج کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے اور گھی لگائیے گا آئل نہیں لگائیے گا گھی سے ذرا پراتھا کرسپی بنتا ہے کرسپی بن کے ریڈی ہوگا تو اچھا بنیں گا پراتھا رول بھی تو اب ہم نے گھی لگا کے اپنا پراتھا جو ہے والٹی سائیڈ پر ٹرن کر لیا ہے اور اس کو اچھا طریقے سے ہم گھوما کے طبقے کے اوپر اچھا طریقے سے پکا لیں گے اور ایک اچھی سائیڈ جب اس کے پر کرسپی پان آ جائے گا تو پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کر کے دوسری سائیڈ سے پکائیں گے تو یہ دیکھیں ویورز ہمارا پراتھا کتنا مزے کا بن کے ریڈی ہوا ہے اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے آپ کے لئے ہی میں اتنی محنت کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو مجھے بتایا کیجئے کہ آپ کو میری ریسپییں کیسی لگتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اب ہم اس کی سائس ریڈی کریں گے سائس کیلئے ہم نے ہاف کپ ماہ نیز لی ہے ہاف کپ ہی ہم نے اس میں ٹویٹو کیچپ کا ایڈ کیا ہے ٹویٹو کیچپ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تقریباً 1 سے 1.5 تی سپون ہم اس میں لیسن کا پاوڈر ایڈ کریں گے لیسن کا پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں 1 ٹی سپون جو ہے مسٹر پیسٹ کا ایڈ کروں گی مسٹر پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھا طریقے سے مکس کریں گے تھوڑی سی اس میں بلیک پیپر پسی ہوئی اور تھوڑا سا نمک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں تو ہماری ساؤس بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم پراتھا ہمارے بن چکے ہیں اب ہم ان کو اسیمبل کرتے ہیں پراتھوں کو سب سے پہلے ہم اپنا پراتھا لیں گے ساتھ میں تھوڑا سا سیلڈ بنا لی ہے اس میں ہم نے پیاز اور ٹیماتر بنا لی ہے پراتھا رول کے اندر پیاز بہت ہی مزے کا لگتا ہے چکن ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا تھا ہم نے اب پراتھے بھی بن گئے تھے اب ہم اس کو اسیمبل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پراتھے کے اوپر تھوڑا سا چکن لگائیں گے اور چکن ہم اچھی کونٹی میں لگائیں گے تاکہ جو ہمارا پراتھا ہے وہ اچھا اور بہت ہی مزے کا لگے بن کے کیسے ریڈی ہوا ہے آپ ضرور مجھے بتانا اب آپ کو یہ ریسپی میری کیسی لگی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اتنا زیادہ چکن لگایا ہے تاکہ ہمارے جو ہائے پراتھا ہے وہ اچھا طریقے سے فیل ہو جائے اور کھانے میں بھی مزے کا لگے اب ہم اس کے اوپر سب سے پہلے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے پیاز اور ٹیماتر اور اس کے اوپر ہم اس کے ڈال لیں گے ساوس جو ہم نے بنا کے ریڈی کر کے رکھی ہے یہ ساوس ہم چمچ کی مدد سے اس کے اوپر اچھا طریقے سے ڈال دیں گے یہ آپ کے اوپر ہے آپ نے کم ڈالنی ہے یہ زیادہ ڈال لگا لیکن تھوڑی سی زیادہ ساوس ہی پراتھے کے اندر اچھی لگتی ہے اس سے پراتھا جو وہ جوسی جوسی سا بنتا ہے اور مزے کا لگتا ہے کانے میں پراتھا بن کے ریڈی ہو چکا ہے پراتھا رول ہمارا ایک ریڈی ہو چکا ہے اسی طریقے سے ہم اپنے باقی کے پراتھے سیmbل کر لیں گے پہلے ہم چکن ڈالیں گے اس کے اوپر ہم سوائس ڈالیں گے سوائس کے بعد ہم اس کے اوپر پیاز اور جو ہمارا ٹماتر کاٹکے ہم نے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے اور اسی طریقے سے ہم ان کو رول کرتے جائیں گے بہت مزیدار اور بہت ٹیسٹ فول بن کے ریڈی ہوں گے میری اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ مجھے کس کس شہر سے دیکھتے ہیں اور کون آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں تو مجھے بتایا کیجئے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہوتی رہے تاکہ میں آپ کے ساتھ مزید ریسپیز لے کر حاضر ہوتی نہیں تو یہ ویورز ہمارے تمام پر اٹھا رول بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار بن کے ریڈی ہوئے تھے گھر والوں کو بہت پسند آئے تھے اور سب نے بہت شوق سے کھائے تھے تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اپنی دعا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت جلد آپ کے سامنے ایک نئی ریسپیز کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھئے کافی امان اللہ حافظ مجھے دیجئے